میں نے کہا یہ وہ سواری ہے جس پہ حسین نے سواری کی تھی جس پہ حسین سوار ہوا تھا آخر تک توجہ چاہوں گا میں نے کہا ارے نادان ارے غافل انسان جس پہ حسین سوار ہو میں اپنی ہر محفلچ پیغام دینا کہ خدارہ اس زبان دینا کدی زندگی کسی دی بے عدبی نہ کرو نہ اہلِ بیتِ اتحار دی نہ صحابہِ کرام دی کچھ عرصہ پہلے ایک ظالم نے سید آئیشہ صدیقہ دبارج بقواس کی تا حضراتِ زیوکار ایک منو چھوٹی جی گلدس ہو اللہ کریم نے قرآن اجھ فرمایا کہ اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ اُمَّحَاتُهُمْ کہ نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی قریب ہے تے نبی دی بیوی جڑیے مومن دی مار میں ایک وانڈ کرنی ہے تو ساندھ رجال کے گال سننی ہے اگر گال چنگی لگے تو مسلط بے کے دعا کر چھڑے آجے گال سمجھنا ہوئے تے گھر جا کے قرآن پڑھے ہیں اس قرآن تو بڑی تے گال کوئی نہیں لے اہم سر تے قرآن را کے عدد پہ کدی گھر جا کے قرآن دیئے آیت پڑھیں اللہ کی فرمایا اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ کہ نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی قریب ہے وَأَزْوَاجُهُ اُمَّحَاتُهُمْ اور نبی دی بیویاں مومنہ دیاں ماما نے اور تُسا علماء بولو سن دےو کہ سرکار نے فرمایا کہ جیڑی ماں اور جیڑا باپ ہوں دا ہے ہماں جنتوں کا وَنَعْرُکَ اے ماں باپ جنت بھی نے اور دوزت بھی تے ماں باپ دا نا فرمان کدے جنت جا سکدا بولو تسیعات ماں باپ دا نا فرمان کدی جنت جا سکدا اگر تیری میری ماں ہووے اگر تُو آپنی ماں دا گستا خووے کوئی بھی اگر آپنی ماں دا گستا خووے او جنت اچھ نہیں جا سکدا تے کول کائناتی ماں آئیشہ صدیقہ دا گستا خوش جنت اچھ کی میں جا سکدا توجہ ہے ایک بندہ میں نو ملیا آکھن لگا میں کہا یار سواری دا بڑا اترام کر دے توجہ ہے یا کوئی مجھے کہ جی بولانا تو انو پتہ نہیں ہے سواری کیڑی ہے اے ہو سواری جستے امام حسین نے چڑے نتے سوار ہوئے ہیں اس وجہ تو اس سواری دا اترام ہے میں آکھا کیوں نے جستے امام حسین آقا علیہ السلام دے نواسے جستے سوار ہوئے وہاں میں کوئی چیز بھی ہوئے انو ساڑا سلام میں وہ دے نسبت امام حسین دے نہ آلیں میں آکھا گل ٹھیکے اس نے کہا مولانا تو انو نہیں پتہ میں آکھا اے ہی تک گل توانا آج دسانا چاہنا کئی لوگ سمجھ بھی گئے ہو یار بولو تا صحیح جھکو نہیں میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا یہ وہ سواری ہے جس پہ حسین نے سواری کی تھی جس پہ حسین سوار ہوا تھا آخر تک توجہ چاہوں گا میں نے کہا ارے نادان ارے غافل انسان جس پہ حسین سوار ہو جس پہ حسین سوار ہو جس پہ حسین سوار ہو اس سواری کا اتنا اعترام کرتا ہے جس پہ حسین کا نانا صدیق کے کندوں پہ سوار ہو یار توجہ ہے یار پتہ نہیں تسا کی تھے ٹور گئے اور جس سواری تے حسین سوار ہوئے او دا اعترام ہے جنہ کند یا تے حسین دا نانا سوار ہوئے یار او صدیق دا حیاء نہیں او صدیق دا اعترام نہیں اس واسطے حضرات جی وکار میں تو اڑی اکھاں کھولنا چاہنا اور میں فرقہ وریعت تے خلاف ہاں لیکن یاد رکھو الحمدللہ سمہ الحمدللہ میری ساری زندگی اہلِ بیتِ اتحار انہ دا دفاع کر دیاں گزری صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین دا دفاع کر دیاں گزری اور جتھے بھی سید عائشہ صدیق کا مومنہ دی مادِ بارج گستا کی ہوئے کہ غیرت ماند بندہ اتھے باندہ نہیں کہ جتھے سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جن نہ دیکھ کن دیاں تے میرے نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اس سواری دا اترام نہ کرے اتھے بھی غیرت ماند بندہ باندہ نہیں اس واسطے حضرات زیوکار جیل لوگا نے ساڑے دماغ خراب کر دیتے الحمدللہ جڑا بندہ قرآن اور حدیث نو جاندہ ہے نا تے قدی بھی او گمراہ ہوندہ